بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی تک تکلیفوں کو ختم کر دیں اللہ پاکہ آپ کی تمام صغیرہ دبیرہ دنہوں کو معاف کر دیں اللہ پاکہ آپ کی مدد فرمائے اللہ پاکہ آپ کو صدا سلامت رکھے اور امیاد کی دنیا میں بھی کامیابی اور کامیابی اطاف کر لائے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوئے بچے کیوں ڈرتے ہیں بچوں کو خوف کیوں آتا ہے والدین ان کو بچانے کے لیے کیا تدابیر کر سکتے ہیں آپ نے بچوں کو ڈر کیوں لگتا ہے دیکھیں بچوں کو ڈر تب لگتا ہے جب بچے کسی ایسی جگہ سے گزریں جہاں پر گندگی ہو جہاں پر ویرانی ہو اگر بچہ وہاں سے گزر جائے تو پھر چھوٹے بچوں کے پر میں نے آپ کو پہلے بھی کہاں کہ روحانیت بچوں میں پچاس سے تیس سے لے کر پچاس تک کی زیادہ بچوں میں روحانیت کو دیکھنے کی پاور ہوتی ہے بالی جو نبالی ہوتے ہیں ان کے لیے اس کے بعد پچاس سے لے کر اسی فیصد خواتین میں ہوتی ہیں اور نبے سے لے کر مردوں میں زیرو میرا خیال میں دس سے دس لگا لیں یا بیس لگا لیں بس اتنے فیصد ہوتی ہیں خواتین میں بچوں میں زیادہ خواتین میں درمیانے درجے کی اور مردوں میں بہت کم روحانیت کو دیکھنے گی اسی لیے بچوں پر جنات یا مذرے دت یا ایسی چیزیں جلدے اٹھار کرتی ہیں بچے کیوں ڈرتے ہیں جب گھر میں تلاوت نہ ہو قرآن پاک نہ پڑتا ہو کوئی اور اس گھر میں شیعتین کا آنا جانا ہوتا ہے تو بچے اسی وجہ سے ڈرتے ہیں ایک بات یاد رکھیں جب بھی کوئی بچہ ڈرے اور وہ چھوٹا ہو یا بڑا تو آپ نے سات مرتبہ آوزباللہ پڑھ کر اس کے سر پر سات تھپڑ ہلکے ہلکے لگانے ہیں اگر کوئی بچہ بہت شراتیں کر رہا ہو کیونکہ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ نے سات مرتبہ اس بچے کو تھپڑ یعنی ہلکے لگے پیار سے سے مائل آٹ سے ان کو تھپڑ پاتی ہیں ایسے آپ نے سات مرتبہ پڑھ کر سات تھپڑ تھپڑ تھپڑانے ہیں تو انشاءالا دیکھیں گا کوئی بچہ ٹھیک ہو جائے گا وہ رات کو کبھی نہیں ڈرے گا یہ ایک علا جواب وظیفہ بھی ہے نسخہ بھی ہے عمل بھی ہے آپ اپنی بچوں کو کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بیڑا ہے ڈالی ہے تو اس کے اوپر تیتیس مرتبہ آپ پڑھ کر یا اکیس مرتبہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں یا اس کو بھی اکیس تھپڑا تھپڑا سکتے ہیں تو وہ بھی اس چیز سے بچ جائے گا اس کے شر سے کوشش کیا کریں اپنے بچوں کو روزانہ صبح ہی آپ یہ کام کر لیا گئے تو بچہ آپ کا کبھی بھی نافرمان اور تفنیت نہیں ہوگا آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی اچھی ہوگی ماں کی تربیت کا پہلے سال سے ہی شروع ہو جاتی ہے بچوں کو ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو ماں سکھاتی ہے وہی مجھے میں نے ایک دفعہ ایک وڈیو دیکھیں جس پہ بچہ چھوٹا سا سال کا بچہ قرآن باق پڑتا ہے کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اتنے چھوٹا سا بچہ کیوں قرآن باق پڑتا ہے یہ موجزہ ہے میں کہتی ہوں واقعی یہ موجزہ ہے لیکن لیکن وہ بچے کی ماں جب بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اور جب وہ ماں کے روپ میں تھی جب اللہ باق نے اس کو ماں کا شخ بکشا تو اگر وہ ماں قرآن باق پڑتی تھی تو وہ بچے کو یاد ہو گیا اور جب وہ چھوٹا بچہ جب وہ بولنا سکھا تو اس نے پہلا لفظ قرآن باق کا بولا صرف کس وجہ سے اس کی ماں کی وجہ سے کہ جب اللہ باق میں اس کی روپ بھکی اس کے ماں کے اندر تو اس کی ماں قرآن پاک پڑتی تھی یہ شرف تھا میرے رب کا موجزہ تھا تو ماں کی تقبیتگاہ سے ہی بچے بلند ہوتے ہیں اب گنڈن بروک ہے جو نہیں کار سکتے آپ جوب ہو کے گنڈن نہیں کار سکتے جیسا کروگے ویسا پھل ملے گا اچھا گاؤگے اچھا پھل ملے گا برا گاؤگے برا ملے گا کبھی بھی کبھی کبھی ہمارے بڑوں کی بہت گہری مثال ہے اچھوں کے برے اور بروں کے اچھے یہ بھی ایک مثال ہے لیکن آج کا جو وقت ہے جیسے والدان کرتے ہیں بچہ بھی ویسا کرتا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں تاکہ نسل اچھی ہو ایک بچے کی ماں تربیت اچھی کرتی ہے اور یہ نسل کی تربیت ہوتی ہے اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا میری فیڈیو پر پسند آئے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں شیئر کریں